نمسکار آپ دیکھیں نیوز ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پنکر چیادب کرتے ہیں شروعات تو پانسو سال کے لمبے انتظار کے بعد پربو رام للا کا جنم دن ٹینٹ میں نہیں بلکہ ان کے بھبیہ محل میں آج بنایا جا رہا ہے اس کے لئے آئے ادھیا نگری پوری طریقے سے سج چکی ہے یہ موقع سب سے خاص ہونے والا ہے کیونکہ پربو رام للا کے بال روپ کا سوریہ ویشیخ کیا جائے گا جس کے بعد پربو رام کا بھا بے سوروپ کیسا ہوگا اور آستہ کے ساتھ ویجیان کی جگل بندی کا نظارہ کیسا ہوگا اسی کو لیکن یہ ریپورٹ دیکھئے سوریہ ویشیخ کا پریوک سفل پربو رام کا ہوگا سوریہ تلق پران پردشتہ کے بعد پہلی رام نومی چار منٹ تک دیں گے درشن جگ کے سوام بائیس جنوری دوہزار چوبیس وہ تاریخ جو ادھیاس کے پنوں میں درج ہو چکی ہے وہ لمحہ جس نے بھی دیکھا یا پھر یوں کہیں کہ یہ حساس کیا وہ خود کو صوبہ کے شالی محسوس کرنے لگتا ایسا ہونا لازمی بھی ہے کیونکہ آخرکار پانسو برسوں کے بعد رام للا ٹانٹ سے تھاٹ میں جوا گئی ڈھاٹ میں ایسے آئے کہ نہ کیول دیش بلکہ دنیا بھر میں جیشی رام جیشی رام کی گونج سنائی دینے لگی پران پردشتہ جب ہوئی تو پھر ہر رام بھگ کی آنکھوں میں آنسو دے ظاہر ہے جو دشکوں سے تکلیف جھیل رہے تھے ہماری پربو رام پربو شری رام کی ایک جھلک پانے کے لیے لگاتار لمبی لمبی کتاریں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اب ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے جب پربو شری رام کا بھگ مندر بننے کے بعد پہلی رام نومی ہونے جا رہی لیکن یہ رام نومی اور زیادہ مہکون کیوں ہو جاتی ہے دراصل وہ ہم آپ کو بتائیں گے دراصل رام نومی کو بھووے اور دیوے بنانے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے ایودھا کے رام مندر میں پربو شری رام کے جنم کی خوشیوں کو الگ طریقے سے منانے کی تیاری ہو رہی ہے سنٹرل بیلڈنگ ریسرچ انسیٹیوٹ رولکی کے ویگیانک رام نومی کے دن میں بارہ بجے پربو رام للا کے پرتکاتمک جنم کے بعد ان کے للاٹ پر سورے کی کرنوں سے سوریہ بیشیک کرنے کی سسٹم کو انتیم گروپ دینے پہ لگے ہیں سوریہ بیشیک کا پرارمبک سفل پریزنٹیشن بھی سفل طرح سے ہو چکا ہے یعنی آستھا رام بھکتوں کی تپسیا اور ویگیانکوں کے ساتھ کے ساتھ یہ ادبھت اور الوکک ترشن ہونے جا رہے ہیں اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر کیسے ہوگا پربو شری رام کا سورت لگ بھکت بورے دیش بھر سے کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم تو ویڈیو پرسالن کریں گے ہم بھکتوں کے لیے یہی انتی کریں گے اپنے ستال پر رہ کر کے دردرشن کے مادیم سے اس کو دیکھنے کی کپا کریں اچھا رام نومی میں اور کیا مندر کی ساتھ سجا کی جائے گی کس سجا جائے گی ہر سال رام نومی کے سمیں ہم کرتے ہی ہیں اس بار نئے مندر میں بھگوان ویراجمان ہے سجا کریں گے پھول کی سجا اور بجلی کی سجا سب ہم کریں گے سب ہم کریں گے سب ہم کریں گے سبح اور بارہ بجے دونے ابھیشک ہوں گے ابھیشک کے بعد آرتی ہوگی بھگوان کا بھوگ لگے گا پورے دن کا درشن چلے گا تاری کر رہے تھے اس سمیں ہم مندر میں ہی تھے پہلے وہ بھگل میں ہوا پھر آگے بڑھایا تو اس بھگل میں آ گیا تب ہی ہم دیکھ رہے تھے پھر اس کے بعد کیے تب یہاں اوپر چلایا پھر اس کے بعد کیے تب یہاں بیچ میں آیا تو اس تاری تھا اور جب بیچ میں آ گیا ہے تب دیکھنے کے لئے اس کا پرکاس جو ہے بہت ہی صندر لگا بگیان کو نہیں کہا کی کس دن بستن بھگوان رام کے جن نصر کے دنے سترہ تاریخ کو اس کو جو ٹرائل ہو چکا ہے اسی کو چھیک بھگوان کی لیار میں سوئی کا ادائی اور سوئی کا پرکاس وہ دکھائی دے گا یہی پریاس ہے ان بھگیانکوں کو اور وہ بہت ہی منورن بہت ہی درسی اور بہت درسی پرکاسی کریے یہ ہو رہا ہے اور اس دن ایسے ہی دکھائی دے گا پورا سسٹم پرکاس کے پرسکوپ کی ستھانت پر آدھار دے شکھر کے تل پر بنے پائپ کے پہلے موڑ پر پہتالیس ڈگری کا کون ہے کون پر ایک ترپن لگایا گیا ہے جو ریفلیکٹر کا کام کرنے والا ہے نبھے ڈگری کے کون پر پرورتت کر نیچے کی اور بدلے گا اس کے بعد گرنے گراؤنڈ فلور میں بنے پائپ کے موڑ پر پہنچیں گی یہاں سے نکلی کرنے پربو رام للا کے للاڈ پر سیدھے سپرش کر جائیں گی پائپ کے پہلے موڑ اور دوسرے موڑ کے بیچ بھی تین لینس لگائے گئے ہیں یہ لینس سوردیو کے کرنوں کو پچھتر میلی میٹر کے چھتر بھی کیندرت کریں گے جو رام للا کے للاڈ پر فوکس کر دیں گے یعنی رام نومی کے دن چار منٹ تک پربو رام کے للاڈ پر سورا بھی شیک ہوگا بہرات پربو شی رام کے دیوے اور بھاوے درشنمونی کے بعد پربو شی رام کے بھکتوں میں اس عدبت رشے کو دیکھنے کی بھی ات سکتا ہے جس پر ویگیانکوں نے پوری تیاری کر لی ساتھی ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بار کی رام نومی بھی اتیاز کے پنوں میں درج ہو جائے رپورٹ نیوز ون انڈیا تو آج رام نومی کے دن پربو شی رام کا سورا بھی شیک ہوگا اور پانسو سال کا انتظار آخر کار پہلی بار ایسا ہوگا جب پانسو سال کے بعد پربو شی رام اپنے محل میں ان کا سورا بھی شیک ہوگا یعنی کہ ان کا جنم دن منائے جائے گا تو پانسو سال کے لمبے انتظار کے بعد پربو رام للا کا جنم دن ٹینٹ میں نہیں بلکہ ان کے بھب یا محل میں آج منائے جا رہا ہے اس کے لیے ایوڈیا نگری کی اگر بات کی جائے تو پوری طریقے سے سج دھج کر تیار ہو چکی ہے یہ جو موقع ہے وہ سب سے خاص ہے اور کیونکہ اس لیے بھی کہ پربو شی رام للا کے بال روپ کا سورا بھی شیک کیا جائے گا جس کے بعد پربو رام کا بھب یا سورا روپ زوران نظر آئے گا اور آستہ کی اگر بات کی جائے تو آستہ کے ساتھ میں ویجیان کی جکل بندی کا نظارہ بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جس طریقے سے اس پر بار بار پر زوران کئی پریوک بھی کیے گئے ہیں کہ آخر کار سیدھے مستق پر اگر بات کرے پربو شی رام کے تو کس طریقے سے سورے کی کرنے پہنچیں اور اسی کو لے کر اب تیاریاں بھی پوری ہیں اور بارہ بجے کا وہ سمیہ ہوگا جب پربو شیری رام کی اگر بات کریں تو ان کا سورا بھی شیک تو آج ایوڈیا کی بات کریں دور دراز سے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور جب سے رام مندر کی پرانٹ پرتیسٹھا ہوئی ہے 22 جنوری 2024 یہ وہ تیتھی ہے جو کی اب اتحاس کے پنوں میں لکھی جا چکی ہے ایسے میں اگر بات کریں تو لوگ بھگوان رام کے درشن کرنے کے لیے ان کے بال سوروپ کے درشن کرنے کے لیے ایوڈیا پہنچیں اور آج کی اگر بات کریں کیونکہ ہاں سورا بھی شیک بھی اور رام نبمی میں ہے ایسے میں بڑی سنکھیا میں بھکت ایوڈیا پہنچے ہیں پرشاشن کی بات کی جائے تو پرشاشن نے بھی تیاریاں پوری کر لی ہیں اور 12 بجے کا وہ سمیہ جب پربو شیرام کا سورا بھی شیک ہوگا سب بھی کی نظریں اور ایک بار پھر سے اگر بات کی جائے تو 500 سالوں کا جو انتظار ہے وہ ختم ہوا اور آخر کار آج اگر بات کریں تو اپنا جنم دن پربو شیرام کا آج ان کے محل میں منایا جائے گا تو 500 سال کے لمبے انتظار کے بعد پربو رام للا کا جنم دن ٹینٹ میں نہیں بلکہ اپنے بھویے محل میں آج منایا جارہا ہے اس کے لیے دور دراز سے لوگ پہنچ رہے ہیں بات اگر تیاریوں کی کی جائے تو ایوڈیا نگری ایک بار پھر سے پوری طریقے سے سجدھچ کر تیار ہو چکی ہے اور ہمارے سمباداتا بھی اس دوران ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایوڈیا سے انیل نشاد ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں اور اس دوران اسکندیتا مشرا بھی ہمارے ساتھ میں جڑی ہے انیل آپ کے پاس آتے ہوئے آخر کار اگر بات کریں کیونکہ 22 جنوری کا وہ دن جب پرانٹ پرتشتہ ہوئی ہے اس دن کا سب کو انتظار لیکن آج کی اگر بات کریں کیونکہ سوریہ بھی شیخ ہوگا تو سبھی کی نگاہیں ہیں کہ آخر کار جب بھگوان رام کا سوریہ بھی شیخ ہوگا وہ بھبے نظارہ کیسا ہوگا جب اگر بھگوان رام کا سوریہ بھگوان رام کا سوریہ بھگوان رام کا سوریہ بھی شیخ ہوگا اور ایک روڑیں جب مٹھی بھگوان رام کی کچھ کریں بلکل آنے لئے واپس اوٹیوں اور اسکندیتا مشرا بھی ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں اسکندیتا بات کریں تو آج پربوشی رام کو لے کر ایک وار پھر سے بھبیتہ نظر آئے گی جب ان کا سوریہ وشیخ ہوگا اسکندیتا میری آواز مل پا رہی ہے تو آنیل اگر بات کریں پرشاسن کی طرف سے کیا کچھ انتظام دیکھے گئے ہیں کیونکہ بڑی سنکھیا میں جو بھکت ہیں وہ آیودھیا کا رکھ کرے ہوئے ہیں در ایک وار پھر سے پر رہا وار پھر سے کچھ انتظام دیکھا ہے انیل جب دیکھا تھا 22 جنوری کو جب پرانٹر پرتیشتہ ہوئی تھی تو اس دوران کئی ایسے لوگ تھے جن کی آنکھیں نم ہو چکی تھی یعنی کی پانسو سال کا لمبا انتظار اور اب آخر کار پہلا ان کا جنم دن ہے جب پانسو سال کے بعد ان کے بھوے محل میں منایا جائے گا موسیقی بلکل انیل اگر بات کریں کیونکہ جس سمیں پر سوریہ وشیخ ہوگا اس سمیں کتنے لوگ وہاں پر موجود رہیں گے کیونکہ مندر میں سب ہی کا جانا تو سمبب نہیں ہے تو ایسے میں کتنے لوگوں کو جانے کی زران اجازت ہے اور کون کون وہاں پر موجود رہنے والا ہے موسیقی 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 بلکل انیل کیا مندر کے باہر کس طریقے کی بیوستہ ہے کیونکہ مندر کے باہر جو لوگ موجود ہیں وہ کس طریقے سے درشن کر پائیں گے کیونکہ اس سمیں سب ہی کا مندر میں جانا سمبہ ہو سکتا ہے بلکل انیل میں جرور چاہوں گی آپ کے آس پاس میں جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کری آخر کار آج کا بھبیا دن ہے ایسے میں ان کے من میں کیا کچھ اشتردہ ہے موسیقی موسیقی بلکل اور ایسے میں اگر بات کریں کیونکہ اپورے طریقے سے چاہے شردھا کے روپ میں دیکھا جائے یعنی پریٹن کے روپ میں دیکھا جائے نیل زوران نے پورے طریقے سے وکاس وہاں پر نظر آیا ہے بلکل اور اگر بات کریں یعنی لزوران تو بشیس سنیوگ اس بار دیکھا جا رہا ہے رام نبمی پر اور ایسے میں رام للا کے سورہ بشیخ ہونا بہت ہی خاص ہو جاتا ہے بلکل اور ایسے میں رہا ہے انیل زوران آستھا کا کینڈر تو ہے لیکن جس طریقے سے اگر ہم سائنٹیفک ریزن کی بات کریں کیونکہ جس طریقے سے ویجانے کی پرکشن ہوا ہے اس کے بعد میں سورہ بشیخ تو آخر کار یہ پرکریا کس طریقے سے ہوئی ہے مجھے اب بلکل آنیل آروی سوران بات کرے تو 90 ڈگری پر جس طریقے سے کینڈیں مڑیں گی کیونکہ ایک جو پیتل کا پائپ ہے اس سے ریفلیکشن سیدھا پڑے گا بلکل آنیل اور ایسے میں چناب بھی ہیں اور زوران اگر بات کرے بڑی سنکھیا میں شدھالو بھی پہنچ ہے تو پھر شاسن کے لئے ایک تھوڑی بہت چنوٹی کی دھارہ 244 کے اگر بات کرے کیونکہ اچاس ہیتہ بھی زوران لگی ہوئی ہے تو بہت ہی مشکل بھرا سمیں موسیقی موسیقی بلکل اور انہی لگر بات کے لئے اس دوران تو پولیس فورس کے علاوہ کیا کچھ اور بھی وہاں پر موجود گی ہے اور بھی فورس کی کیونکہ بڑی سنکھیا میں شدھالوں کا وہاں جانا اور کوئی بھی اپریہ گھٹنا نہ گھٹے اس کو لے کر بھی خاصا خیال وہاں پر رکھا گیا ہے بلکل اور آج رام نبمی ہے آج کی اگر بات کرے تو نوراتر کے جس طریقے سنوہ دن ہے وہ بھی پورے ہونے والے تو ایسے میں آیودیا میں باقی مندیروں میں کس طریقے کی تیاریاں ہیں کیونکہ آج کنیا پوجن بھی ہے اور جو ورت ہے جو اپواس رکھتے آج ان کا بھی وہ اپواس پوری طریقے سے پورن ہو جائے گا موسیقی 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 جو ہے نبھے فلائٹ لینڈ کی ہے اس کے علاوہ اگر بسوں کی بات کی جائے تو پانچ سو اترکت بسیں چلائی گئی ہیں اس کے علاوہ سورکشا کے انتظاموں کی بات کر لی جائے تو سورکشا کے لحاظ سے شہر کو ساف سیکٹر اور انتظام کے بات کر رہے ہیں اگر بات کریں پران پرسٹا کے بعد آج کا دن بہت ہی بھابیہ کیونکہ پربو شیرام کا آج سورہ وشیقوں کا بہت دو شکریہ آپ دونوں کا میرے ساتھ جونے کے لئے تمام جانکری ساجہ کرنے کے لئے